بھڑا بک کرنے والے پرشن جو مہلائیں پڑھا یہ ان کو آنے والے رکھ کے وشے میں پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اس کے کارن نماز چھوڑ دیں اتھوہ اسنان کر کے نماز پڑھیں انہی میں سے ایک ماسک دھرم ہے یہ ایک پراکرتک ایون سامان نے رکھت ہے جو گربہاشے کے اتینت بھیتری بھاگ سے نشچت سمیں میں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ششو کے بھوجن ہے تو اتپن نہ کیا ہے جب بھی کوئی مہلہ اپنے گرب سے خون بہتے ہوئے دیکھے تو یہ ماسک دھرم ہوتا ہے اس کے آرم یا انت کے لیے کوئی نشچت عمر کی سیمہ نہیں ہے نہ ہی اس کی نیونتم ایون ادھکتم حد کی کوئی سیمہ ہے بلکہ مہلہ ایک نرن تر عادت کے طور پر جو دیکھتی ہے وہی ماسک دھرم ہے تتہ سامان نے ایسا ہوتا ہے کہ مہلاؤں کو چھا یا سات دن تک ماہواری آتی ہے ماہواری سماکت ہونے ایون طہر ارثات پویترتہ آنے کو حصہ بیضہ نکلنے کے دوارہ جانا جاتا ہے یہ ایک پرکار کا سفید ترل پدارت ہوتا ہے جو ماسک دھرم بند ہونے پر پڑکٹ ہوتا ہے کنتو جس مہلہ کو سوہ بھاوتہ یا درب نہیں نکلتا ہے تو اس کی پاکی و پویترتہ اس سمیمانی جائے گی جب رکت پرن روپین سماکت ہو جائے حیض ارثات ماہواری والی مہلہ روزہ ایون نماز کو چھوڑ دے گی تتھا بعد میں روزہ کی قضا کرے گی ارثات ماسک دھرم سے پویتر ہونے کے پششات اس کو ادا کرے گی جبکی نماز کی قضا نہیں کرے گی نشت سمی کے اتریکت روگ ایون وکار کے قارن رگ سے گربہاشے کے نچلے بھاگ سے نکلنے والا رکت استحاضہ ارثات اتیارتو ارثات منوریہ کہلاتا ہے استحاضہ ایون حیض کے مدھ انتر اس پرکار سے ہوگا کی حیض ارثات ماہواری والا رکت کالا گارہا ایون درگندھ والا ہوتا ہے تتھا نکلنے کے پششات جمتا نہیں ہے جبکی استحاضہ والا رکت لال پتلا ایون گندہین ہوتا ہے تتھا نکلنے کے پششات جم جاتا ہے گربہاشے سے جو کچھ بھی نکلتا ہے مول روپ سے وہ ماہواری ہی ہوتا ہے یہاں تک یہ پرمانت ہو جائے کہ یہ استحاضہ ہے کیونکہ حیض ارثات ماہواری ہی پراکرتک ایون اصلی خون ہے تتھا استحاضہ کا رکت روگ کے سمان ہے اور مانو مول روپ سے لیروگ ہوتا ہے استحاضہ ارثات اتیارتو والی محلہ روزہ رکھے گی نماز پڑھے گی تتھا سمیہ ہونے پر پرتیک نماز کے لیے وضو کرے گی یا دیوہ چاہے تو زہر ایون اصل کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے کسی ایک نماز کے سمیہ میں پڑھ سکتی ہے اسی پرکار سے مغرب ایون عشاء کے مد بھی جمع کر سکتی ہے اور یہ اس کی آسانی کے لیے ہے کنتو اپنی عادت انصار ماسک دھرم والے دنوں میں نماز ایون روزہ کو چھوڑ دے گی استحاضہ والی محلہ کا حیض کے ساتھ تین حالت ہوتی ہے استحاضہ کے پرکار اسے حیض کی عادت رہی ہو تو وہ اپنی حیض والی عادت کی دنوں میں بیٹھی رہے گی تت پششات اسنان کر کے نماز پڑھے گی اسے اس کے پرکار ماسک دھرم کی عادت نہ رہی ہو کنتو وہ گنوں کے آدھار پر حیض ایون استحاضہ ارثات ماہواری ایون اتیارتو کے مد انتر کر سکتی ہو تو جب وہ ماہواری کے لکشنوں والا رکھتے دیکھے تو ان لینوں میں بیٹھی رہے پھر وہ اسنان کرے اور نماز پڑھے نہ تو اس کے پرکار اس کی حیض کی عادت رہی ہو ایون نہ ہی گنوں کے آدھار پر وہ انتر کر سکتی ہو تو وہ ماہواری آنے کے جو ساماننے دن ہیں ان کو ماہواری کے دن مان لے گی ارثات پرتیک مہینہ کے چھہ یا سات دن پرسو کے قارن گربہاشے سے نکلنے والے رکھت کو نفاس کہا جاتا ہے اس کے نیونتم ام ادھکتم دن کی کوئی سیما نہیں ہے پرنتو ساماننے تہ یا چالیس دنوں تک رہتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پرسوطر والی مہلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوگ میں چالیس دن تک بیٹھی رہتی تھی مہلہ کو شریعت کے ان پراؤدھانوں کو جاننے کا پریاس کرنا چاہیے تتھا اپنی نماز ایم عبادتوں کے وشے میں سترک رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے رب کی پرسنتہ ایم صدیر کے سورگ میں اس کے پون کو پاسکے